ہیلو دوستو دوستو آج جے کے ایس ایس بی کے ایس پیننٹس نے ایک پروٹیسٹ نکالا اور یہ پروٹیسٹ انہوں نے ایپ ٹیک کمپنی اور جے کے ایس ایس بی کے اگین ایسٹر میں نکالا انہوں نے کیا کچھ اپنے اس پروٹیسٹ میں کہا وہ میں آپ کو آگے ضرور دکھانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا یہ جو ایس پیننٹس ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ایس ایس بی نے ہائر کی ہے یعنی ایپ ٹیک کمپنی ہم اس کے اندر میں ایس ایم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کمپنی کا جو ایس ایم کنڈکٹ کرنے کا جو ٹریک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کئی سارے جو ایگزیم ہیں اس کے اندر میں لیک ہوئے ہیں اور بار بار ایگزیم دینا ایگزیم میں بیٹھنا اور پھر پیپر کینسل ہونا اس سے ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ہم کئی سالوں سے ایگزیمنیشن کی پروپریشن کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم کل کو ایگزیم دیں اور پھر اس میں کوئی سکیم آئے اور پھر سے یہ ایگزیم جو ہے کینسل ہو جائے جس سے ہمارا اور زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہی اس کمپنی کو یہاں سے جو ہے چھٹی کی جائے اس کو رخصت کیا جائے اور کوئی نئی کمپنی یہاں پر لائی جائے جس کا ٹریک ریکارڈ صحیح ہو اور پھر ہم اس کمپنی کے اندر ایگزیمن جو ہے وہ دیں گے تاکہ کوئی سکیم وغیرہ کی بات جو ہے وہ پھر آگے دیکھنے کو نہ ملے دوستو مزید کیا کچھ ان کینڈیڈیٹس نے کہا وہ آپ اس ویڈیو میں خود سنیں اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی اپنی رائے ضرور نیچے کمپنی سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ کیا آپ واقعی میں ایپ ٹیک کمپنی کے اندر ایگزیمن دینے کے لیے منٹلی تیار ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایپ ٹیک ایک اچھی کمپنی ہے یا واقعی میں اس کو یہاں سے جانا چاہیے اور جو ال جی صاحب ہیں جمہو کشمیر کے لیپٹینن گورنر منو سنا ان کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے جو سٹوڈنٹس کے یہ مسائل ہیں تو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ تو ضرور شیئر کریں ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور سنیں کہ ان بچوں نے کیا کچھ کہا جو اپ ٹیک جے کے اسیسی بی جے کے اسیسی بی اپ ٹیک اپ ٹیک اپ ٹیک ہے 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 ہماری ایک simple demand ہے ہم سب جکے ایسی بی کے ایسی بی کی ایسی بی کی ایسی بی کی ہے اور جو انہی نے یہ فرم ہائر کی ہے پورے کانٹری میں انسائٹر پی نلے کار پورا جو ہمارے اندر جو 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 جس بی کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ اس پار اندر جو جو تس دیفیسٹ اس کو بریج کرے ہمارا بلکل نہیں ہے کوئی نئی ایجنسی ان کو حیر کرنی چاہیے انہیں ٹائم باؤنڈ مینار تاکہ ہمارا جو ڈپریشن ہے وہ چلا جائے پچھلے پانچ سالز میں اگزامنیشن کی پرپریشن کر رہے ہیں کبھی اگزام ہوتے ہیں کبھی کیمسل کر دیں کبھی سکراب کر دیں تو ہمارا جو ہاں ہماری سمپل ریکیسٹ ہے کہ کوئی نئی ایجنسی ہائر کریں جو جس پہ ہم مجھپاس کر سکیں تاکہ ہماری جو اتنے پانچ سال چھے سالوں کی مہنت ہے اس میں ہم وہ ہمیں پھر ہم اگزام دیتے ہیں پھر ہم وہاں پر جاتے ہیں پھر سکراب ہوتا ہے پھر سے ہم آتے ہیں ہماری دیکھیں آپ سب سے جو اہم مدہ ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پچھلے پانچ سال ہماری سمپل ریکیسٹ ہے کہ جو ایجنسی ہے بلکل کریڈبل نہیں ہے وہ بلیک لیسٹ ہو چکے سپریم کورٹر ہائی کورٹ نیم پہ پینلٹی لگائی ہے اس کو سیک کر کے کوئی نئی ایجنسی کو ٹائم باؤنڈ مینر میں یہاں پہ کر کے ہمیں اگزامنیشن کر دیا جائے بس ہماری سمپل ڈیمانڈ ہے جی آج جو آپ نے پروٹسٹ یہاں پہ کیا تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہے گی جی ہمارے سمپل یہاں پہ ایک پروٹسٹ ہے اپٹے کے خلاف جو کہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی جے کہ ایس ایز بی نے ہائیر کی ہے جو کہ ہر نیشن کے ہر پارٹ میں کسی نہ کسی سکیم میں انوال ہو ہے ہم اب الگ ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکیسٹ کرتی ہے کہ اس معاملے میں آپ انٹرمین کیجئے اور اس بلیک لسٹڈ کمپنی کو یہاں سے ہٹائیے کیونکہ یہ یوت کے ساتھ نائن صاف ہی ہوگی کیونکہ ریسنٹلی جو ریکریڈمنٹس سکریب ہوئے ہیں فا جہی ہے جہ کے پی ایس آئے ہے تو اگر یہ پھر سے ایک بلیک لسٹڈ فرم ہی کرے گی پھر سے یہ ایکزام تو یہ یوت کے ساتھ نائن صاف ہی ہے تو یہ ہمیں بلکل منظور نہیں ہے تو اس لئے ریکیسٹ ہے الگ ایڈمنسٹریشن سے کہ اس فرم کو یہاں سے ہٹائے اور نائی ایک فرم جو ہے اس کو لائے اور وہ جو ایکزام ہے ایک فیار اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کریں موسیقا